اسلام علیکم ایسے ہیں آپ سب ای ہوپ یو آل ویری ویل ویلکم بیک ٹو می چینل آج ایک پر پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں سموکی لک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے ایزی ہے آپ اپنا خود کا بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی کر سکتے ہیں گھر پر کوئی مشکل نہیں ہے سمپل بیسک چیزوں سے ہی کریٹ کیا ہے سب کچھ بہت آسان ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف موڈل کا فیس آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بیس بلکل بھی اوور نہیں ہونا چاہیے یہ میں پرائمر اپلائے کروں گی سب سے پہلے جو ہے وہ اسکن کی پریپریشن بہت اچھی ہوئی ہوئی ہونی چاہیے آپ کے بلیک ایٹس وائٹ ایٹس ریموو ہوئی ہونے چاہیے آئی برو کی سریڈنگ ہوئی ہوئی ہونی چاہیے اس کے بعد پرائمر اچھے سے آپ نے پورس والے جگہ پر اور جہاں پر وہ ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر کنسیلر 508 کیرلون کا یوز کر رہی ہوں اورنج کنسیلر بہت بیسٹ ہے کنسیلر کے اور بھی بہت سارے کلرز ہوتے ہیں اورنج بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اور میں سیلون میں صرف اورنج کلر سے ہی کنسیل کرتی ہوں تو کیرلون کا یہاں پر میں 508 یوز کر رہی ہوں ڈارٹ سرکل پر اور فیس پر جتنے بھی ڈارک ایریا ہیں ان سب پر آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر کے ہیلپ سے جو ہے وہ میں کنسیلر اپلائے کر رہی ہوں فنگر سے بیسٹ وگر اپلائے کیا کریں بہت ہی زبردستہ جو نہیں بیسٹ جو ہے وہ اپلائے ہوتا ہے اس سے بالکل اچھی سے اپنے کنسیلر کو جو ہے وہ بلینڈ کر دینا ہے ہر جگہ پر جہاں جہاں پر ڈارک سپورٹ ہے اب میں یہاں پر کیرلون کی اسٹک یوز کر رہی ہوں 38 ان کے اوپر ان کے کلر کے اکارڈنگ اپنے فیس اور کلر کے اکارڈنگ جو ہے وہ بیسٹ یوز کیا کریں بیوٹی بلینڈر یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں کاشیز کا بہت ہی زبردست ہے اور پرائز آپ سنیں گے تو واقع میں حیران ہو جائیں گے نارمل بیوٹی بلینڈر جو ہے وہ اب ہنڈڈ روپیز اور ون ففٹی کا ایزلی مل جاتا ہے لیکن وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا کاشیز کا بیوٹی بلینڈر ہے میرا خیال سے 250 کا 2500 روپی کا لیکن ہے بہت ہی زبردست اس طریقے سے آپ نے فانڈیشن کو اچھے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے بہت زیادہ بلکل بھی آپ نے کوئی بھی ایڈیا جو ہے وہ ویسا نہ دیکھے جیسے کہ بہت اپرا اپرا سا نہیں بہت فنیشنگ آنی چاہیے سٹک لگنے میں بھی اور نیک کو بھی آپ نے بلکل نہیں بھولنا اچھے سے کانوں پہ اور نیک پہ اور فیس پہ اچھے سپلائے کر دینا ہے اسٹک کو اس کے بعد میں یہاں پر یوز کرنے لگی ہوں کومپیک کومپیک اچھے سپلائے کرنے کے بعد میں یہاں پر یوز کریں پارٹی کونین کا آئی برو کانٹور کٹ لائٹ براؤن اور لائٹ بلیک کلر کو اٹھا کر جو ہے میں آئی برو کو آرچ سے لیفٹ کرتے ہوئے آئی برو کو کانٹور کروں گی بہت ہی اچھے سے دونوں آئی بروز کو کانٹور کرنے کے بعد میں یہاں پر کلیمرز فیس کا کانٹور پیلٹ یوز کرنے لگی ہوں پروڈٹ کتنے میسی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لیش گلو وغیرہ لگ جانے کی وجہ سے جو چیزوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے میں جو لائن کو اچھے سے کانٹور کروں گی ڈاک براؤن سے جو لائن کو ضرور کانٹور کیا کریں گھر پر بھی کبھی بھی میک اپ کریں تو فیس کو کانٹور اچھے سے کیا کریں کانٹور سے فیس پر فنیشنگ جو بہت اچھی آجاتی ہے اور بیس کو جو چھپا دیتا ہے اور کانٹور کو مطلب فیس کے جو فیچرز ہوتے ہیں اس کو انہینس کرتا ہے کانٹور نوز کی کانٹرولنگ بھی ہو گئی ہماری چکس کی بھی ہو گئی اور جو لائن کی بھی ہو گئی اب میں یہاں پر بلش اپلائے کرنے لگی ہوں لائٹ پیچھی سا لائٹ پیچھی سا میں یہاں پر بلش یوز کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ پیچھی سا میں نے یہاں پر شیٹ چیوز کیا ہے اور بلش کو بھی آپ نے ہر چکے پر لائٹ لائٹ سا آپ نے کر لینا ہے بریش سے اب میں یہاں پر ہدا کا یہ پیلٹ تھا جسے میں نے سلور کلر جو پک کیا لیکن اس کی پیگمنٹ اتنی اچھی نہیں لگی مجھے مطلب اچھی تھی بٹ ویڈیو میں اتنے واضح طور پر نظر نہیں آرہا تھا تو میں نے دوسرا والا اٹھا لیا اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کون سا والا اٹھایا تھا کیونکہ سلور کلر کے بہت سارے برینڈ کے میرے پاس ہیں پروڈکٹ مطلب ایک ہی چیز ہوتی ہے بہت ساری ہوتی ہے اب میں یہاں پر وہی والا سلور کلر یوز کر رہی اس کی پیگمنٹ آپ چیک کریں اس میں ویڈیو میں بہت اچھے سے واضح طور پر نظر آرہا ہے اس میں اس کی پیگمنٹ بہت اچھی تھی لیکن وہ ویڈیو میں اتنے اچھے سے نظر نہیں آرہا تھا تو اب جو ہے وہ آئس کے نیچے سے اور انر کورنر سے بھی اچھے سے آپ نے جو ہے یہ والا سلور کلر اچھے سے اپلائے کر لینا ہے انر کورنر پر بہت زیادہ سلور شیڈ جو ہے وہ ٹرین میں ہے اس وقت اور اب میں یہ ڈاک براؤن شیڈ یوز کر رہی ہوں آئس کے کورنر سے لے کر کریز تک آئس کی کریز جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی بھی ہونی چاہیے اور بلینڈنگ فلفی بریش کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں فلفی بریش سے بہت اچھی بلینڈنگ ہوتی ہے آئس کی آپ دیکھ سکتے ہیں جسے کہ آئی برو کو جو ہے وہ میں نے آرچ سے پکڑ کر پھر میں نے اس کو جو ہے وہ کریز لائن بنائی ہے اور کورنر ڈاک براؤن بہت زیادہ دو ڈاک براؤن ہوتے ہیں ایک بہت ڈاک ہوتا ہے ایک لائٹ ہوتا ہے اب میں یہاں پر ڈاک بلو اور لائٹ بلو سا ہے وہ یہ نیوی بلو ان دونوں کو لے کر فنگر سے آئی بال پر جو ہے وہ میں اچھے سے اس کو سیٹ کر رہی ہوں آئی بال پر آپ نے جو ہے وہ آئی شیڈ اپلائے کرنا ہے ڈاک بلو نیوی بلو سا یہ شیڈ تھا آئی بال پر آپ نے ڈاک کر کے لگا دینا ہے اس کے پاس ہم اس کی بلینڈنگ کریں گے آئی میک اپ میں بلینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے بہت ہی زیادہ اچھی خاص کر سموکی میک اپ ہوں ون شیڈ والا سموکی اس میں بہت ہی اچھی بلینڈنگ ہونی چاہیے فنگر سے ہم شیڈ کو جو ہے وہ بلکل میں اچھے سے بٹھا دوں گی اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹروف کتنا زیادہ ہوا ہے شیڈ برش میں بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی بیس میں آئیز میں اچھا آپ کا میک اپ ہوگا تھوڑا بہت ٹائم اگر میک اپ میں لگتا ہے تو بلینڈنگ کی وجہ سے ہی لگتا ہے جیسے کہ آئیز کا میک اپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں آئی بال پہ اچھے شیڈ کو بٹھایا اب ہر طرف سے بڑا فلافی بریش دوبارہ سے براؤن کلر لے کر اس کو کریس پہ لگا تھا باب کا مسکارہ بہت ہی زبردست مسکارہ ہے مسکارہ کا قوم بہت ہی زبردست مسکارہ پلائے اچھے سے کرنا ہے بہت اچھے مسکارہ پلائے کرنا ہے اوپر بھی اور نیچے کے لو لیش کو بھی آپ نے بلکل نہیں مسکارہ اچھے سے آپ نے نیچے بھی مسکارہ یوز کر لینا ہے اب میں یہاں پر جسٹ گولڈ کا وائٹ پینسل یوز کر رہی ہوں جسٹ گولڈ کا وائٹ پینسل یوز دارک بلو شیئڈ لے بلینڈنگ کر رہی ہوں جسے آپ دیکھ سکتے مینک لیش 3D میں نے پلائے کر لیا ہے لپ کی کونٹور ہوتی ہے لپ پینسل لیکن لپ پینسل لائٹ سا پلائے کرتے لپ کونٹور کرنے کے لئے کونٹور کرنے کے بعد لپ سٹک گلوسی سا لائٹ ہونی چاہیے اور جب لپ سٹک بہت دارک ہوتی تو آئی لائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہوگیا آپ لپ سٹک اپلائے کر لینا ہے بہت زیادہ میں یہاں پر کیلون کا لائنر بریش یوز کر رہی ہوں بہت ہی زبردست ہے یہ بریش اتنی زبردست آئی لائنر ون ٹائم بریش بائے کریں بہت اچھا بائے کریں اس کی پرائز ہے ساڑھے پانچ سو روپے لیکن اس کی قولیٹی بہت ہی زبردست ون ٹائم بائے ہے ایک ہی دفعہ خرید لینی اور زندگی بھر پھر آپ اس کو سمال کے رکھنا ہی اور یوز کرنا ہے کرسٹین لگانا نہیں آتا آئی لائنر کا بلیک کلر تھا آئی کے کورنر پہ میں ہلکا سا بلیک کلر اس کو لگایا اور اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اوپر کی طرف جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ کورنر پہ ایک ٹیپ تا جائے اور آئی بہت ہی اچھی لگے ہائلائٹر 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 جب تک فنگر سپلائے نہیں کرو مجھے مزہ نہیں آتا میں ہائلائٹر ہی یوز کرتی ہوں زیادہ تر میک اپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آئی بال پر بھی اور ہائلائٹر پر بھی ابھی ہمارا میک اپ ہو گیا ہے سپری سیٹنگ سپری میں نے یوز کر لی اب آپ دیکھ سکتے ہیں فیز بہت چھوٹا اس کے اکارڈنگ ہی میک اپ کیا گیا ہے بلکل لائٹ سا بیس بہت ہی بہت بیس نہیں بنایا بہت شارپ کونٹور رنگ کی ہے بلکل لائٹ سی گلوش سی لپس ٹھیک ہی ہم نے سٹائل بھی دن کیا تھا میگو سی دی کرو تھوڑی سی دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو کسی لگی کامن باک میں بتائیے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں کریں ریو اچھی لگی ہو تو لائک کریں آریبا نے پیسے دیئے کبھیں اللہ آفیز ایک ہی بار دی وہ لکھا آئی سکتے ہیں اللہ